بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو اینادر ویلوگ آف ای گریٹ سولر اور آج ای گریٹ سولر کی ٹیم موجود ہے ملیر کے علاقے ولی داد گوٹ میں بلکہ گوٹ سے پہلے یہ شاہ فیصل کالونی کا علاقہ ہے اور یہاں پہ انور بلوچ ایک ریسٹورانٹ ہے وہ بھی مشہور ہے یہاں پہ شارہ فیصل پہ آتا ہے ملیر ندی کے بلکل برابر یہ علاقہ ہے یہاں پہ ہم دوبارہ ایک پروجیٹ انسٹال کر رہے ہیں جو کہ ای پیور کے ساتھ جا رہا ہے 3 کلو وارڈ انورڈر کے ساتھ ای پیور کی کچھ لوگوں کو لگا کہ میں نے بہت زیادہ جو ہے نا کریوز سیٹی کریئٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے انہوں نے تو دیکھیں ان لوگوں کے لئے عرض یہ ہے کہ بینگ اپروفیشنل میرا کام یہ ہے کہ ایک اچھی چیز مارکٹ میں لے کے آنا ای پیور کو اگر ہم سیل کرتے ہیں یا آپ کو سیل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں تو ہمارا کوئی خود کی ایمپورٹ نہیں ہے نہ ہماری کمپنی ہے نہ اس کا سارا پروفیٹ کوئی ہمارے پاس آتا ہے ایک اچھا پروجیٹ جو ہے وہ ہم اپنے کنزیومرز کو بتاتے ہیں فیرونس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہے ہمارا وہ ختم نہیں ہوا ہے اسی طرح سے انوریس کے ساتھ بھی تعلق ہے پروجیٹ کی ہر تک جو کمپنی اچھا پروجیٹ دے گی اس کی تعریف بھی کریں گے اور وہ ہم اپنے کلائنٹس کو لگا کے بھی دیں گے اگزیکوشن بھی کریں گے اگر کسی پروجیٹ میں حد سے زیادہ کمپلینس آتی ہیں تو دیفنیلی بینگ انسٹالر میں یہ کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میں اپنے کلائنٹس کو کوئی ایسا پروجیٹ دوں جس کی وجہ سے میں بھی پریشان رہوں اور میرے کلائنٹس بھی پریشان رہے ہیں تو وہ لوگ جو کہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ان کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ پروجیٹ سیلیکشن جو ہے بینگ اپروفیشنل گراؤنٹس میں نے نائٹروس بہت زیادہ استعمال کیا ہے اس طرح کے آئی پی سسٹی فائیو انورٹس مزید بھی لگانے کا میرا ارادہ ہے بلکہ دل چاہتا ہے لگاؤں لیکن کلائنٹس کی چوائس جس پروجیٹ کے لیے ہوگی وہی پروجیٹ جو ہے وہی میں استعمال کروں گا ای پی ور میں نے اس لیے چوز کیا ہے کیونکہ یہ آئی پی ٹوینٹی سکس ہے اور آئی پی تھرٹی اس کی کٹیگریز ہیں تو اس کی نارمل انورٹس جو آئی پی ٹوینٹی ون ہے اس کے ہارڈ ویر میں بہت فرق ہے کمپیریزن میں نے فیزیکل کیا ہے جو لوگ تنقید کر رہے ہیں انہوں نے اس انورٹر کو نہ ہی دیکھا ہے نہ ہی سمجھا ہے تو جب تک وہ دیکھیں گے نہیں اپنی آنکھوں سے انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا چیز ہے تو بہرحال تنقید اپنی جگہ پہ ہم اپنا کام کرتے رہیں گے اور میں کوئی ایسی مثال نہیں دینا چاہتا جسے کسی کا دل دکھے لیکن ان کمنٹ سے میرا دل ضرور دکھا ہے تو آج کی پروجیٹ کی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آج ہمارے اطراف میں یہاں پہ سولہ ستنہ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ ہے میں آپ کو اپنے پس منظر میں دکھاتا ہوں کہ یہ خارہ گوٹ کا علاقہ ہے یہاں پہ بجلی کی چوری حد سے زیادہ ہے اور جس سوسائیٹی میں موجود ہیں یہاں پہ بلنگ ہے لیکن یہاں پہ لوٹ شیڈنگ اتنی ہے جس کی وجہ سے کلائنٹ مجبور ہے کہ وہ اتنا پیسہ خرچ کریں تاکہ ان کے سولر سسٹم جو ہے وہ ورک آؤٹ کریں تو یہاں پہ ہمارا موڈی فائی سٹرکچر آ چکا ہے میں آپ خود کو تھوڑا ویڈیو سے ریموف کر کے آپ کو ساری ویڈیو چیک کر آتا ہوں سو فرنڈز یہاں پہ یہ موڈی فائی سٹرکچر آ چکا ہے پائپ پلس گارڈر کا سٹرکچر ہے تھوڑا سا ٹلٹ میرے حساب سے کم ہے اس لیے ہم یہ ٹلٹ یہاں پہ کروائیں گے دوبارہ ایک فٹ کے قریب اس کو مزید ڈاؤن کریں گے تاکہ یہ پروپرلی ہمارا جو ہے وہ ورک آؤٹ کر سکے تو اس پہ بھی فینیشنگ کا کام ہونا باقی ہے کراچی میں جو بارش چلی ہے سیٹر ڈے سنڈے کی پھر بھی کوشش ہے کہ ہم ان ٹائم اپنے کراچی سیریز جتنی بھی ہماری چل رہی ہے ہم اپنے پروڈجٹ سو ہیں وہ کمپلیٹ کر سکے تو یہ چھے سولر پینل ہیں اور یہ چھے کے چھے جن کو کے ہیں فائی فیفٹی وارٹ کے پینل ان کو ایکزیگیوٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا ریزلٹ آتا ہے سو فرنڈز ہماری ٹیم جو ہے وہ ورکنگ سٹارٹ کر چکی ہے اس وقت ہم آپ کو تھوڑا سا اپنا پلان بتا دے جائیں یہ ان کے گھر کا مین سوچ ہے اس میں ہمیں دو چین چیزیں جو ہیں وہ مل چکی ہیں اس میں سب سے سرے فیرس یہ ہے کہ یہاں سے پائپ چھت پہ نکل رہا ہے تو ہم یہاں کے پائپ سے ڈائریکٹ وائر لے جائیں گے چھت پہ تاکہ ان کی وائر جو ہے سولر کی کم سے کم لگے اندازہ یہ ہے کہ پندرہ سے بیس فوڈ کے اندر ان کی وائر لگے گی ڈی بی باکس بھی ہم سیم یوٹلائز کر رہے ہیں اور اپنی جو پروٹیکشنز بریکرز وغیرہ ایڈ کرنے وہ ہم اسی کے تھوڑھو مینج کریں گے اسی میں سیلیکٹر باکس بھی دے دیں گے تو اس کے ساتھ انورٹر آ جائے گا اسی دی بی باکس کو مینج کر کے آپ کو دکھاتے ہیں سو فرنڈز ہمارا انورٹر جو ہے وہ دیوار پر آ چکا ہے اس کی وائرنگ کا کام جاری ہے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم انی کا ڈی بی باکس مینج کریں گے تو اس ڈی بی باکس اور انورٹر کے دنمیان میں ڈکپٹی کے ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ساری وائرز آ رہی ہیں تو ان کے پاس ساتھ چھتیس کی وائرز موجود تھیں وہ ہی وائرز ہم نے یوٹلائز کر لیے ہیں اور ہماری کوشش یہ کہ ان کا منیمم جو ہے خرچہ کروایا جائے تو اسی کے اقارڈنگلی سارا کام کر رہے ہیں بیٹری سیٹ پہ بھی ہماری وائرز آ رہی ہیں اب ہم اس میں ایم سی سی بی بیٹری ڈی سی بریکر اٹیش کر کے اس پورے پروجیکٹ کو جو ہے ایک فائنل لکھ دیتے ہیں اور پھر کوشش کریں گے کہ آج اللہ تعالی ہمیں دھوک دے دیں تاکہ ہم اس کی ٹیسٹنگ ضرور کر سکیں اس وقت ہمارا لوڈ جو ہے وہ پانسو چھبیس وارڈ کا چل رہا ہے ویڈاوٹ بیٹریز صرف سولر کے ساتھ گریٹ اس وقت ہمارے بس اویلیبل نہیں ہے یہ آپ کو یوٹلیٹی دکھا رہا ہے اس وقت ہماری زیرو زیرو آ رہی ہے لیکن پانسو بارہ وارڈ کا لوڈ جس میں ڈی فریزر انکلیوڈ ہے چل رہا ہے اور بہار اس وقت کلاوڈی موسم ہے تو یہ ہماری فرسٹ ڈیمونسٹریشن ہے اب ہم اس کو فردر آپ کو مزید پیرامیٹر چیک کروا دیتے ہیں 2.3 ایمپیر کا رننگ لوڈ ہے ہمارا دیکھ سکتے ہیں 500 وارڈ ہمارا لوڈ چل رہا ہے میں آپ کو موسم بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کلاوڈز ہیں دھوپ بلکل نہیں ہے باہر چل گئے بھی دکھاتے ہیں یہ ہم باہر گلی میں آگئے ہیں تو یہ دیکھیں دھوپ اس وقت نہیں ہے کلاوڈی موسم ہے بلکل اور اس کلاوڈی موسم کے اندر یہ پانسو وارڈ کا لوڈ چل گیا ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ دھوپ جیسی انپروو ہوتی ہے تو ہم اس پر پروپر لوڈ ٹیسٹنگ کریں تاکہ ایک ریالسٹک فیگر آ جائے تو دھوپ تھوڑی سی تیز ہونے کا ویٹ کرتے ہیں اس پر سمجھ سیبل اور دوسری چیزیں بھی آن کرتے ہیں تو تھوڑی سی دھوپ مزید بہتر ہوئی ہے سولر سے ہمارے پاس 285 وولٹ آ رہے ہیں 2.4 ایمپیر جنریشن کر رہے ہیں تقریباً 700 وٹ کے قریب وہ سولر سے ڈراؤ ہو رہے ہیں تو یہ جب تھوڑی دیر چلے گا اپنا سسٹم جو ہے وہ اپنے اکورڈنگلی اس کو منز کر کے رن کرنے کی کوشش کرے گا تو لوڈ روپ تھوڑا سا تیز ہونے کا میں ویٹ کر رہا ہوں تاکہ اس پر ذرا ہیوی لوڈ جو ہے وہ رن کر کے دیکھیں کہ ہمیں کیا سٹیٹس ملتا ہے ہاں آن کیجئے گا تو فور ٹوینٹی ون وارٹس کا لوڈ اس وقت ہے ہمارے پاس لیٹس آن دا موڈر دیکھتے ہیں کہ یہ موڈر کا ٹورک اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھاتا ہے تو یہ ای پیور کی لائف ٹیسٹنگ ہے آپ کے سامنے اور دیکھتے ہیں کیونکہ ہم خود بھی جو چیزیں سٹیڈی کر رہے تھے اس کے اکورڈنگلی جب تک لوڈ چلا کے چیک لنگ کریں گے ہم آپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ کیسا ہے یہ موڈر آن ہوتے ہی یہ اوور لوڈ کی طرف چلا گیا ہے کیونکہ ویڈاوڈ بیٹریز نے 1HP کا ٹورک لوڈ نہیں لیا تو فرسٹ ٹیسٹ میں تو یہ فیل گیا ہے اس کا ریزن یہ کہ ہمارے پاس دھوپی پروپر نہیں ہے اس لئے دونوں چیزیں فیلحال جسٹیفائی نہیں ہو رہی کوشش کریں گے کہ ہم اس کو دوبارہ سے ٹیسٹنگ میں ڈالیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ دھوپ تعاون نہیں کر رہی جس کی وجہ سے ہم ویڈاؤٹ بیٹریز کا لوڈ جو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں کر پائے تو اس وقت ہم نے ایک اس پہ موٹر آن کیا ہوئے لوڈ آپ کو دکھا دیں تقریباً 1186 وارٹ کا لوڈ اس پہ رننگ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پی وی سے کیا آ رہا ہے تو دیکھیں اس وقت تقریباً 1387 وارٹ جو ہیں وہ ہمیں پی وی سے ریسیو ہو رہے ہیں اور جیسے تھوڑی سی دھوپ انکریز ہوتی ہے تو ہمارا جنریشن جو ہے وہ بھڑ جاتا ہے یہاں پہ آپ کو میں بتاتا چلوں ایک بار پھر کہ ہمارے چھے سولر پینل لگے ہوئے ہیں ساڑھے پانسو وارٹ جن کو پی ٹائپ کے اس وقت چودہ سو چھے وارٹ جو ہے وہ ہمیں سولر سے ریسیو ہو رہے ہیں اور ہمارا سٹیٹس یہ ہے کہ اس وقت ہمارا یوٹلیٹی نہیں ہے سسٹم کے اندر بیٹری ہماری چارج ہو رہی ہے 14 ایمپیر سے اور لوڈ جو ہے وہ ہمارا تقریباً 1265 وارٹ کا لوڈ رننگ ہے تو سن لائٹ کے ساتھ مطلب کم سورج کی روشنی کے ساتھ یہ ساری چیزیں مینٹین ہو رہی ہیں ویڈاوٹ بیٹری ہم نے جو ٹیسٹ کرنا تھا وہ ایک ہم کر چکے اس میں یہ تھا کہ ویڈاوٹ بیٹری اس نے مشین چلانے کی کوشش کی لیکن آف ہو گیا لیکن مجھے ہنڈیڈ پرسن جیکین ہے کہ جس دن پروپر دھوپ گر رہی ہوگی تو ان کے موٹر اور استری وغیرہ بھی ویڈاوٹ بیٹری سپورٹ انشاءاللہ موکے ملتے رہیں گے اس کے حوالے سے ٹیسٹنگ ویڈیوز ڈلتی رہیں گی کیونکہ اب سے لیٹر آن ہم یہی پروڈکٹس جو ہیں وہ میڈ کوالٹی یا میڈ رینج کے اندر یہی سسٹم جو ہیں وہ ہم لگا رہے ہوں گے تو یقیناً کسی نہ کسی موڈ بے اس کا پروپر بارٹر لائن ٹیسٹنگ ویڈاوٹ بیٹری بھی دکھا دیں گے فیلحال کا سٹیٹس آپ کے سامنے ہے کہ تقریباً کوئی اکیس سو وارٹ کا لوڈ رننگ ہے اس پہ اور گس ایمپیر کے قریب کا لوڈ ہے اب سولر سے جنریشن ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری کیا آ رہی ہے تو سولر سے جنریشن پہ ہماری کوئی اراؤنڈ یہی آ رہی ہے دو ازار اکیس سو وارٹ تو ویڈر کنڈیشن بھی آیا کوئی اس پہ میں ڈاریکلی دکھا دیتا ہوں ہم دیکھتے کہ دو ازار نووے انیس سو سے اکیس سو وارٹ کے قریب آ رہی ہے تو ویڈر کنڈیشن تھوڑی سی جو ہے وہ دھوپ اپروو ہوئی ہے تو ہمارا لوڈ چلا گیا ہے دوبارہ کلاوڈی موسم آ گیا ہے تو پندرہ سو اکسٹھ وارٹ پہ آ گیا ہے تو انویٹر میں کوئی کمی نہیں ہے کمی ہمارے پینلز میں ہے اور موسم کے حوالے سے دیکھیں کہ ہزار وارٹ پہ چلے گئی ہے جنریشن تو ہماری کوشش یہ ہی تھی کہ ہم اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے آپ کو دکھا سکتے تو ایک لائیو دیمونسٹریشن ہے جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکتے کہ سیٹرڈے سنڈے منڈے کیا موسم چل رہا ہے تو یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا موسم کس طرح سے ہے اس کی جنریشن ہماری ڈسٹرپ رہتی ہے سو فرینڈز ہم نے تھوڑا سا لوڈ مزید انہائنس کیا ہے تو اکیس سو وڈ کی جنریشن ہمارے سامنے آ چکی ہے یو کین سی کہ دو ہزار ستاسی وڈ ہمیں سولر سے ریسیو ہو رہے ہیں اب ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ہزار پی وی ہمارا کروس کر چکا ہے جسٹ انٹریسٹنگ اور اب ہم اس کا لوڈ چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بیسیکلی لوڈ کتنا رن ہو رہا ہے تو جو لوڈ ہمارے پاس رن ہو رہا ہے that is around اکیس سو تیس وڈ اکیس سو تیس وڈ یا اکیس سو سے بائیس سو وڈ کے لوڈ کے درمیان ہماری جنریشن میکزیمم کی طرف گئی ہوئی ہے دس اپیر کا لوڈ ہے ہمارے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو ایز اٹیسٹنگ میڈیو لیں کہ ہم اس پہ کتنا لوڈ رن کر پا رہے ہیں اور جنریشن جو ہے اس کے اکورڈنگلی ویہدر کنڈیشن میں بار بار یہ بات ریپیٹ کروں گا کہ ویہدر کنڈیشن ایڈیل نہ ہوتے ہوئے بھی دو ازار سے اکیس سو وڈ کے درمیان سولر جنریشن ہمارے سامنے تو یہ اس انورٹر کے حوالے سے کیونکہ اس پہ کچھ سولر پینل پی ٹائپ کے لگے ہوئے ہیں اگر اس میں ہم اینڈ ٹائپ کے لگاتے تو ریزلٹ مزید بہتر ہو سکتا تھا تو یہ آپ کی اپورڈنگ کیپسیٹی پر ہے کہ آپ کتنے پینلز اور کون سی ٹائپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں ہم نے یہاں پہ فونکس کی ٹی ایکس ٹوینٹی فائی وانڈیڈ دو ٹیوب لر بیٹریز اٹیچ کی ہیں اور آج کے لیے بڑی بلیک میں بک رہی ہیں ایک بڑے نامی گرامی ہے یہاں پہ مدیر کے اندر بیٹری ڈیلر جو کہ اس کو مختلف ریٹس پہ بیچ رہے ہیں سکسٹی فور میں بھی ہمارے سکسٹی فائیو میں بھی لیے سکسٹی سکس میں بھی لیے اور یہ ابھی آپ نے کتے کی لیے سکسٹی سکس تو یہ ابھی جو ہمارے کلائنٹ ہیں اندھوں نے سکسٹی سکس کی یہ بیٹری جو ہے وہ ان سے پرچیس کی ہے تو یہاں پہ ایم سی سی پی بلیکر ہمارے ڈی سی آگیا ہے انویٹر کی پروپر آپ کو ساری لوڈ ٹیسٹنگ کروا دیئے ایک دفعہ دوبارہ ڈیموسٹریشن کرتے ہیں ایک موٹر جو ہے ویڈاوٹ بیٹری آن ہوتی ہے نہیں ہوتی جی پرینٹس تو اس موٹر جو ہے وہ ڈاریٹ بیٹری آسواری ویڈاوٹ بیٹری آپریٹ ہو چکی ہے تو ویڈر کنڈیشن اچھی ہوتے ہی اس نے موٹر کا ٹورک اٹھا لیا ہے نو سو ستر وارڈ کا رننگ لوڈ ہے ڈیموسٹریشن کے لیے آپ کو میں بیریکر دکھا دوں یہ دیکھیں بیریکر آف ہے چیک کر لیں بیریکر آف ہے اور ہمارا لوڈ جو ہے وہ اس پہ رن ہو گیا ہے جو ٹیسٹنگ میں کرنا چاہتا تھا وہ میں نے آپ کو دکھا دیئے تو دیکھیں ٹورک لوڈ بی اس نے ویڈاوٹ بیٹری اکھا لیا ہے اس انویڈر نے this is a plus point for the انویڈر جو کہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اگر دھوپ اچھی ہے تو اس سے آپ کو بہت بہترین قسم کا ریزلٹ ملنے والا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جنریشن کیا آ رہی ہے سولر سائٹ پہ تو ہمارے سولر سے پانسو چوراسی وارٹ آ رہے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ کلکلیشن انیس ویس کے فرق سے ہو پی وی سے فائیو تھرٹی سیون وارٹ ہمیں ریسیب ہو رہے ہیں اور ہمارا جو لوڈ ہے رننگ لوڈ that is without بیٹری بالکل without بیٹری ہمارا یہ رننگ لوڈ ہے اس وقت 902 وارٹ تو کلکلیشن میں تھوڑا سا ایشو لگ رہا ہے مجھے کہ وہ اس کی کلکلیشن اکارڈنگلی ویسے نہیں ہے جیسے آنی چاہیے لیکن ہمارا بلے کر آف ہے اور بغیر بیٹری کے یہ سارا سسٹم ہمارا آپریٹ ہو رہا تو ہم اس پہ لوڈ مزید بھی ڈالتے ہیں جٹ جٹ سو لوڈ کو ہم لے گئے ہیں فرنڈز تیرہ سو پانچ وارٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھرڈین ہنڈ 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 وارٹ کا لوڈ ہمارا آ چکا ہے ہمارا سسٹم کس طرح سے پرفارم کرتا ہے انیس سو ستتر وارٹ بھی آرہے ہیں ہمارے پاس نائنٹین ہنڈ ڈیٹی ایٹ اور اب بند ہوگی ہمارا سسٹم مطلب جب دو ہزار کی طرف گیا ہے تو ہمارا سسٹم آف ہو چکا ہے تو جو ٹیسٹنگ ہم کرنا چاہتے تھے وہ ہم کمپلیٹ دھت چکے ہیں سو ڈی باکس ہم نے organize کر دیا ہے اس کو بند کر کی آپ کو ماسٹر لگ دیتے ہیں اس کا سو فرنڈز یہ ہمارے سسٹم کا ماسٹر view ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹریز اور ان ویڈر جو ہیں وہ پروپر پلیس ہو چکے ہیں